اسلام علیکم دوستو سندھ واش میں خوش آمدید تو آج ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پی پی اچھائی کی جوب پرپریشن میں پی پی اچھائی سندھ گورنمنٹ کا ایک ماتحت ادارہ ہے اور پی پی اچھائی میں تقریباً اٹیننس لے کے ڈسٹرک منیجر تک تمام تر جو بھی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ سب ٹیسٹ بیسٹ ہوتی ہیں مرلب ایسے نہیں کہ آپ فارم لے کر کسی سفارش لگا کے چلے گئے اور آپ کو جوب مل جائے آپ کو پروپر ٹیسٹ کلیر کرنا پڑتا ہے انٹریویو کلیر کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کو کوئی جوب ہوتی ہے تو پی پی اچھائی کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے مین بات جو ہے وہ ٹیسٹ اکثر دو پورشنز میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ دو میں ہوں تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو زیادہ تر ٹیسٹ کا جو تعداد ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ کوسٹنز وہ ہیں وہ نیوٹریشن، ہیلتھ، مدر ان چائلڈ کیر اچھا آپ جس جوب کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہے وہ ان پر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے سیونٹی پرسنٹ آف ٹیسٹ تھارٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے انگلیش، جنرل ناللج اور انیلیٹیکل کوسٹنز پہ تو کچھ کومن چیزیں ہیں جو پی پیچھے کے تقریباً ہر ٹیسٹ میں ہر پوسٹ پر آتی ہیں وہ آتی ہیں ویٹامنز کی ویٹامنز کی ابھی پاکستان میں فلڈ ہے تو فلڈ کی کچھ چیزیں پرومننٹ ہوتی ہیں ٹیسٹ میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفیشنسی ڈیزیز جو ہوتی ہیں اب ویٹامنز اب لازمی ہم ابھی ٹائم تو کافی کم ہے ہم نے ایک سیمپل پیپر لیا ہے اسسسٹنٹ ریجسٹریشن کا اسسسٹنٹ کمپلائنس بھی بلکل اسی طرح سے ہی پیپر آئے گا تو اسسسٹنٹ ریجسٹریشن میں ویٹامنز پہلے آپ ویٹامنز کیا ہیں کون کون سے ویٹامنز ہیں اور ان کی ڈیفیشنسی سے کیا کیا جو ہے وہ ہوتی ہیں ڈیزیز ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ بحث ہوگی ان پر بات ہوگی ویٹامن کی کمی پر تو ویٹامن کی کمی سے جو جو ویٹامنز کی کمی سے جو جو ڈیفیشنسیز ہوں گی وہ نیچے لکھی ہوئی ویٹامن کی نہ ہو تو کونسی ڈیفیشنسی ہوگی ای نہ ہو تو کیا ہوگا ڈی نہ ہو یہ سب میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے اچھا ویٹامن بی کیونکہ ایک بروڑ ویٹامن ہے اس میں کافی سارے ٹائپس آ جاتی ہیں تو یہ سینٹنسز کچھ آپ کی مدد کریں گے جس سے بیری کریکس تفلوڑ پلائنگ ویٹ پپن تو بیری ویٹامن بیون میں جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ بیری بیری کی ہوتی ہے بی ٹو میں وہ ہوتی ہے وہ کریکس ان لیپس ہوتی ہے بی تھری میں پلائنگ کی جگہ پلائنگ رہا جائے گا بی فائف میں ایک نی بی سکس میں انیمیا اس طرح یہ ویٹامن یاد کرنے آپ کو لازمی ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ کچھ ڈیزیز ڈیفیشنسی ویٹامن کی اس کے سنٹرمز اور اس کو کور کرنے کے لیے جو نیوٹرنشن چاہیے وہ ہے یہ آپ کو تقریبا میں نے پیش دیا ہے یہ آپ کو آرام آرام سے پڑھنا پڑے گا اور یاد بھی کرنا پڑے گا موسیقی اس کے بعد اب پاکستان میں کیونکہ ابھی ہی فلٹ کا سیزن چل رہا ہے تو فلٹ کے حساب سے لازمی پسچنس آئیں گیا اب یہ جو چار ڈیزیز لکھی ہوئی ہیں یہ ابھی فلٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ فیل رہے ہیں تو ان پر آپ کو لازمی تو ترین پانٹس ان کی مین وجوہات اور ان کا کیر اور پرکوشن یہ سب آپ کو ان کے پڑھنا پڑے گا پھر ایک چھوٹا سے یہ ایک آرٹیکل کا آورویو ہے اس میں ڈیزیسٹر اس کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا کہ کس طرح فلٹ ڈیزیسٹر آتا ہے اور اس کو اس نے کس طرح ہٹ کیا ہے اور کیا کیا وہاں مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد اب یہ پہلا حصہ یہ ہے اس میں اسسسٹنٹ ڈیزیسٹریشن کی پوسٹ کیلئے ہم نے اپلائی کیا تب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسسسٹنٹ ڈیزیسٹریشن کیا کیا کام کرتا ہے اس کے کیا کیا ورکس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسسسٹنٹ ڈیزیشن ورکس تو ایمپلیمنٹ ریجسٹریشن اسٹریجیز انڈ میٹھرڈیلیجیز فور کنسان پاپلیشن کہ وہ ریجسٹریشن اسٹریجی کیا ہونی چاہیے اور میٹھرڈیلیج کو ان سے اپلائی کر رہا ہے وہ ریجسٹریشن کرنے میں وہ اپنے پاپلیشن پر ایمپلیمنٹ کرنا کرتا ہے پھر اسسسٹنٹ ریجسٹریشن کنڈکٹ ریجسٹریشن انٹریوز اکارڈنگ ٹو ریجسٹریشن اسٹینڈرڈز انڈ گیا گائیلڈائن کہ وہ گائیلڈائن کے حساب سے اور اسٹینڈرز کے حساب سے انٹریو کنڈرڈ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اسسسٹنٹ ریجسٹریشن آئیڈنٹیفائی والنمبر کیسز ڈیورنگ ریجسٹریشن انٹریوز کہ کچھ ایسے کیسز ہوں جن کو جو انتہائی متاثر ہوں ان کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے اس کو وہ آئیڈنٹیفائی کرنے پڑتے ہیں اسسسٹنٹ ریجسٹریشن پروسیجر کہ اسسسٹنٹ ریجسٹریشن کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے اور لوگوں کی کیوئیز کو بھی حل کرتا ہے ریجسٹریشن پروسیجر کے متعلق اب اسسسٹنٹ ریجسٹریشن مینٹین اپ ٹو دیٹ ریکارڈن ڈیٹا رلیٹی ٹو آل انڈیویڈیویل ریجسٹریڈ کیسز کے اس کو ڈیٹا مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے اسسسٹنٹ ریجسٹریشن آئیڈنٹیفائی پرسنس ویت سپیسیفک نیڈس انڈ انشیر ٹائیملی ریفرر تو پروڈیکشن فالو اپس ایز ریکوائیڈ تاکہ کوئی امرجنسی نہ ہو جائے اس کے لئے وہ ٹائیملی ریفر کر دیتا ہے ریجسٹریشن میں سے ڈیٹا نکال کے جو سپیسیفک پرسنس ہوتے ہیں ان کو وہ ریفر کرتا ہے اور ڈیلیری آف اسسسٹنٹس انڈ پروگرامنگ کے وہ چیزوں کو مہیا کرنے میں بھی اسٹاف کی مددکار ثابت ہوتا ہے اسسسٹنٹ ریجسٹریشن اسسسٹنٹ ریپورٹلیٹر ڈیٹر ایٹیوٹیٹیوٹیز انڈ اپریشن جب بھی ضرورت پڑے گی تو اسسسٹنٹ ریجسٹریشن اپنی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کو ریپورٹ کرے گا اور اسسسٹنٹ ریجسٹریشن کو اسسٹیٹسٹکل ڈرافٹ بھی ریپورٹ کرنا پڑے گا کہ کیا کیا اسٹیٹکس ہیں علاقے کے سپر اسیسٹنٹ ریجسٹریشن ایکٹ از انٹرپیٹر اینڈ ٹرانسلیٹر جب بھی ضرور پڑے گی تو اس کو از ٹرانسلیٹر بھی ضرورت کام کرنے کی ضرور پڑ سکتی ہے اور اسیسٹنٹ ریجسٹریشن کو کسی بھی قسم کی جواب دی جا سکتی ہے سرور سٹن ایریا میں جہاں وہ اپینٹ کیا گیا ہے اس کے لابے اسیسٹن ریجسٹریشن اور کمپلائنس ان دونوں کے لیے ایکسیل ویری مچ امپورٹنٹ ہے سم کیسے نکلنا ہے منیم کیسے نکلنا ہے میکزیمم کیسے نکلنا ہے سم اور سم اینڈ پرسنٹیج وی لک اپ فارمولا اور پیورٹیبل امپورٹنٹ ہیں آپ کو یہ لازمی پڑھنے پڑھیں گے اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو اس کے علاوہ سے اب جنرل پورشن شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے سنانم اور انٹرنمز ہوں کے لازمی نہیں کہ یہی سنانمز اور انٹرنمز ہوں جو میں لکھا ہے ان سے ڈیفرنٹ بھی آ سکتے لیکن ہوئیں گے تین سے چار ورس جن کے تو کیٹون انٹرنمز دنے ہوں گے دو کے سنانمز دنے ہوں گے اچھا پھر یہ اس طرح آئے گا آپ کے پاس کہ کوسٹنس حل کریں سیکونس حل کریں اس طرح کے تین سے چار کوسٹنس ہوں گے پانچ مارکس کے اب انتہائی سنپل ہوں گے لیکن آپ کو کرنے وہ کوئک ہوں گے ٹائم بہت کم ہوتا ہے پھر ایک پیسے جائے گا کہ آپ ایک پیسج پڑھیں اور اس میں سے کوسٹنس کے آنسر دیں اب جس اس طرح میں نے یہ پیسج جس سے ملائشہ سے پیڑڈل ان ٹو سیکشنس بیدہ ساؤتھ اب اس میں لازمی پوچھے گا کہ ملائشہ کہاں ہے وہ کن حصہ سے الگ ہوا تھا یا کوئی اسے ٹیکنینکل کوسٹن وہ کر سکتا ہے تو اس طرح ایک جرنل ٹیسٹ آتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیٹی سے کہ جتنے آنے والے تمام ٹیسٹ کی تیاری کروائیں تاکہ آپ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ویورس کو سب سے اچھی تیاری کروائیں تاکہ وہ کالیفائی کر سکیں لٹن ٹیسٹ اور اس کے علاوہ اسسسٹن ڈیجسٹریشن اور اسسسٹن کمپلائنس کی اس وقت ایسی ایف پاکستان ایکٹرٹ پاکستان اور اس کے علاوہ آئی آر سی ان سب میں جوبز آئی ہوئیں اگر آپ پی پی چھے میں کالیفائی نہیں کر پاتے تو آپ کو وہاں بھی اپلائی کرنا چاہیے